اس ویڈیو میں ہم ڈیٹا ویلیڈیشن کے ٹاپک کو سٹڈی کریں گے ڈیٹا ویلیڈیشن جو ہے وہ کس پرپس کے لیے یوز کی جاتی ہے ایکسل کے اندر اور اس کو کیسے ایمٹیمنٹ کیا جاتا ہے اور اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں بیسیکلی ان مینی ورکشیت دیٹ یو کریئیٹ یوزر بیل انٹر اڈیٹا تو گیٹ ڈیزائر کلکولیشن اینڈیزائر بہت سی شیٹیں جو بناتے ہیں کریئیٹ کرتے ہیں اس میں یوزر جو ہیں وہ ڈیٹا انٹر کرتے ہیں اور ان انپوٹس کے اوپر جو ہے ڈیفرنٹ کیلکولیشن اور ڈیزرٹ جو ہے وہ آپ حاصل کرتے ہیں اس پات کو میک شور بنانا کہ جو ڈیٹا انٹر ہو رہا ہے شیٹ کے اندر ڈیٹ سے کریود ہے تو آپ لانتاً آپ رسٹریٹ کرتے ہیں الیسر کو رسٹکشنز لگتے ہیں کیو جو ڈیٹا انٹری ہو رہی ہے وہ ڈیٹا انٹریED ا hepsا آپ specify کر سکتے ہیں کہ date جو ہے وہ specific range کی آپ enter کرنا چاہتے ہیں limit choices جو ہے list drop down list provide کر کے limited choices دیتے ہیں تاکہ user انہی choices میں سے data enter کر سکے drop down list میں سے اور آپ چاہتے ہیں کہ صرف just only positive number جو ہے positive whole number یعنی کہ without decimals negative number enters نہ ہو سکے just only positive whole number enter ہو سکے تو that kind of restriction جو ہے وہ app sheet کے اوپر implement کر سکتے اور جب user data enter کرے گا جیسے ہی وہ invalid data enter کرے گا تو اس کو prompt کیا جائے گا اور اس کو allow نہیں کیا جائے گا کہ وہ ایک invalid data جو ہے اس کی entry sheet کے اندر ہو سکے so providing an immediate help to instruct user and clear message when invalid data is entered is also essential to make the data entry experience کو smoothly تو اس purpose کے لیے فوراں جو ہے وہ user کو ایک clear instruction اور message جو ہے وہ اس کے پاس اس کو display ہو جا اس کو inform کرے کہ آپ جو ہے وہ invalid data جو ہے وہ enter جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور اس intervalid data کو جو ہے جو ہے وہ روکا جائے restrict کیا جائے تاکہ data entry جو ہے وہ smoothly جو ہے آپریشن perform کیا جا سکے so once decided what validation you want to use on a worksheet you can set up the validation so جب آپ decide کر لیں کس قسم کی validation آپ کو required ہے تو اس validation کو جو ہے وہ آپ worksheet کے اوپر آپ implement کر سکتے ہیں through a data validation کی option جو ہمارے پاس excel میں available ہے data validation implement کرتے ہوئے اس میں دو چیزے جو ہیں ہم specific جو ہے مزید specify کر سکتے ہیں ایک input message کا portion جو ہے اس کو ہم define کر سکتے ہیں کہ data جو ہے input message appear when user select the cell and tell the user what to enter تو basically یہ message جو ہے جب user ایک specific cell کے اندر کوئی entry perform input کرنے لگے گا تو اس input entry کے بارے میں جو ہے ایک message جو display ہوگا وہ user کو guide کر رہا ہوگا inform کر رہا ہوگا کہ اس cell کے اندر کس قسم کا information جو ہے وہ enter کرنی ہے اسی طرح error alert message جو ہے وہ بھی آپ specify کر سکتے ہیں جب user جو ہے ایک invalid data enter کرے تو اس invalid data کے اوپر اس کو inform یا prompt کیا جائے کہ آپ نے جو data ہے وہ specific cell کے اندر invalid data enter کیا ہے so if user ignore the input message and enter a number that is not valid you can show them an error alert message so invalid data کے اوپر ایک alert message جو ہے وہ display ہوگا اور shortcut keys جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اب بھی اور perform بھی کرتے ہیں اپنی example کے اندر تو بیسکلی r کے ساتھ a اور پھر v and then v press کریں گے تو ہمارے پاس validation کا جو ہے dialogue box وہ appear ہو جائے گا اور اس dialogue box میں سے آپ validation کو implement کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں جو ہے data validation کو ہم example کے دیکھتے ہیں explain کرتے ہیں کہ کیسے implement کی جاتی ہے جی ہمارے پاس c cell پہ validation کو implement کرنا چاہتے ہیں validation implement کرنے کے لیے ہمارے پاس data کے اندر data tab کے اندر data tools کا group ہے that is data tool groups اس data tab tool groups کے اندر کرنی ہے تو آپ کو تمام cells جو ہے ان کو select کرنا پڑے گی اور range کو اس range کو select کرنے کے بعد آپ data validation کو implement کر سکتے ہیں suppose یہاں پہ ہمارے پاس allow option میں جو ہے options available ہیں تو ان کو ہم دیکھیں گے ہماری مزید فرطل جو examples ہیں اس میں ہم specify کرتے ہیں کہ zero سے لے کر minimum value یہاں ہمارے پاس that اگر drop down list میں دیکھیں تو ہمارے پاس relational operators ہیں between not between equal to not equal to greater than less than or greater than equal to so these are different operators یا relational operators ہیں جس کے اوپر آپ جو ہے اپنی condition built up کر سکتے ہیں تو between کی option کو میں select کیا اور maximum value میں nے 12 specify دی its mean کے اس cell کے اندر جس cell کو میں select کیا ہوا ہے ہم whole number positive number zero سے 12 کے اندر range کے اندر ہم enter کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ ok کریں گے تو اب جیسے ہی ہم اس کے اندر values input کرتے ایک invalid value input کرتے ہیں تو جیسے ہم نے enter کیا تو ہمارے پاس یہ error message جو ہے وہ display ہو گیا but that error message is not customized اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ error message جو وہ customize ہو تو اس کے لئے بھی ہم یہاں پہ specify کر سکتے ہیں error message اگر ہم 10 values enter کر nga that is valid value اور یہ allow کر دیا کہ value enter کر سکتے ہیں suppose ہم مزید جو ہے data validation میں گئے ہمارے پاس setting تھی اب input message کے اندر specify کرتے ہیں جو message آپ نے specify کرنی ہے for input purpose کے لئے input glasses of water please enter a whole number between 0 and 12 یہ ہم نے title define کیا message box کا اور یہ ہم نے content define کی ہے message box کے اب اس میں ہم error message بھی define کرتے ہیں error message میں ہم سب سے پہلے پہلے کرتے ہیں title not a valid input اور are you drinking تو اس کے پاس ہمارے پاس data validation کے اندر option ہے setting کے اندر جائیں تو clear all کا ہمارے پاس button available ہے اس clear all کے button پہ جیسے ہی آپ click کریں گے تو ہمارے پاس یہاں سے restriction جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے جیسے ہی آپ enter کریں گے جو values وہ values جو ہے وہ allow کر دے گا اب اس پہ جو validation ہم نے implement کی تھی اس validation کو ہم نے remove کر دیا تو data validation کے اندر clear all کی جو button available ہے اس clear all کے button پہ جب آپ click کریں گے تو جس range کے اوپر یا جس cells کے اوپر آپ نے validation implement کی ہے وہ remove ہو جائے گی تو that is validation جس کو ہم نے example کے تھوڑ دیکھا